جس کے ٹیٹ مشرف کو پانچی کی سزادی گئی حالت کیا ہوئی اس ٹیٹ صاحب کی عزیزان مند آکستان میں قانون کی اکمرانی ایک خواب ہی رہی گی جب تک جب تک ماضی میں جس جس نے قانون اور علیم کو تھوڑا ہے ان سب کو چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے قانون کے مطابق سزادہ دی جائے مشرف کی پانچی پر مندر آمد ہوتا یا وہ فیصلہ تھیتا تو یہ دائی سال سے اس ریاست میں یہ لوگوں کے گھروں میں گسنا ہوا کرنا مارنا پھیکنا یہ عوامی نہ ہوتے کیونکہ قانون کا ڈر ہوتا اور آپ اللہ کی شان لے کے کہ جو اپنے وقت میں ہر کوئی شخص طاقت کے بلگوتے پہ چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ جائے ہو قانون فائد عیسیٰ کی تمکنت ابھی بھی ہم نہیں بھولے اس کا تکبر اس کی عوام کے ساتھ وقیلہ کے ساتھ بیرخی بدتبیزیاں اللہ کی شان ہے جو اپنے عدالت میں نوم کوئی توہین کیا کرتا تھا آج دنیا پر میں خود توہین اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور شاید یہ مرتے دن تک اس کا مقدر ہوگی اللہ کی شان ہے مشرف کے مکیہ بودھے جو لے رہے کرتا تھا کہ ادھر ہم ہیں اور ہم بتائیں گے وہی مشرفتہ لاغر کمزور ریاست قانون اور رائم سے بھاگا ہوا مرتے دن تک اس کو اس دردی پہ سانس لینا نصیب نہیں ہوا وہ یہ اولک جس کی جنگلی بیڑ کی طرح وہ دان کے بولوے کہ جب مرا آج بھی امیدن نہیں ہے کہ فیصل مسجد میں اس کے قبر میں جو ہڑیاں پڑی ہیں وہ انسان کی ہے کہ کسی جانور کی ہے کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ سابق آمیر یعنی کہ یایہ خان اور پیسرو آئیو خان کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کی قبرے کہاں پہ ہیں آج اور یہ تاریخ کے کونے ہیں جو لگے ہیں ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو فیرون ثابت کرنے کی کوشش کی یہ وہ تھے جو انڈسپنسیبل تھے جو اپنے آپ کو نادذیر سمجھتے تھے تو لہٰذا جس جس شخص نے اس پاک دردی کے لوگوں کے ساتھ ان کے وضائل کے ساتھ ان کے قوارین کے ساتھ جبر ظلم یا دلوار کی کوشش کی تاریخ نیائے سے اور اتنا کوڑے ان پہ برسائے ہیں کہ آج ان کے وجود کی ریم جو ہے باقیات وہ بھی کسی کو دیکھنے پہ نہیں مل رہی نہ کسی کو شکل دکھا سکتے ہیں اور یہ بات جرنیلوں تک محدود نہیں ہے ججو کی مثال لیں یہی افتخار چودری مجھے یاد دور ارتیرہ میں جو صدر تہیر جب ریٹھائر ہو رہا تھا تو کسی نے کہا اسلام آباد بار ان کیلئے کھانا پہلے گی تو میں نے کیبنٹ کو کہا آئے گا تو میں اس کو گندے ہندے مارد ہوں گا اور نہیں آیا افتخار چودری یعنی کتنا بڑھ فیرون بن گیا تھا پرسا کی پسار کھونے لے 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 چوٹے ثابت ہوئی اتنے بڑے مناسب پر براجمان لوگ اور پھر کھونے لے فائز ہیسا کی شکل میں ہم نے سب سے بڑا عدالتی خبیص دیکھا یہ ملصف اس کو کہنا اس کے اعمال جو ہے جو اس نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا پیٹی آئین کو نشانہ بناتے بناتے وہ پاکستان کبیڑا برگ کر گئے آج یہ چپیس وی آئینی ترمیم راہ اس نے آوار کی ملی بگت کر کے اب نون کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہم انگلستان میں جن لوگوں نے گھر سے گھروں گھرونچ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ سیولائز معاشرے میں سیولائز طریقے سے کسی کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہر ایک امریہ دکھا ہے آپ دھنکیا دے رہے ہیں ہم پاسپورٹ بلاک کریں گے ہم ہے نا آپ بلاک کریں ہم کو لوائیں ہی چس چس آپ لوائیں ہی ہم کو لوائیں ہی اور سب کو یہ یاد رکھا جانا شاہیے جو آج مناسب پراجبان ہے جس طرح وہ باجوا کی فرانس میں شاہیے ویڈیو آئی تھی جب اس کو پڑھ رہی تھی گالیاں اور یہ پائزیسہ کو یہ درس لیں پاکستان کے قوانین کے ساتھ پاکستان میں قانون کی مکمرانی کے ساتھ جو کہے لے گا عوام میں معاف نہیں کرنا ہے تو لہذا پاکستان سموک کا شکر سموک کھا رہا ہے ابھی یہ سموک پہلے لاور تک بے دوبتہ اب تو یہ پشاور تک پہنچ گیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم اسلام آباد کے لئے بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں گے پھر محولیہ کی تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے والے تین سالوں میں تباکن ہیں اب ہم کرپشن کرنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے سیاسی مقاسد کے حصول کے لئے لوگوں کے مار فیٹ اور اقوا کیے جانے سے فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے جن مستون میں جو بچیاں ماری گئی اور جو کوئٹہ میں چوبیس پچیس لوگ شہید ہوئے خود کش شملے میں ہمارے پاس ہی کام ہو جی یہ وقت نہیں ہے خیبر وقت الخار کے بارڈر ایری کے بارڈر ایری جو ہیں قانون کی اکمرانی سے نکل چکے ہیں وہاں بندوں کے 100 روپے فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس وقت ہے صحافیوں کو ان کا آواز بزر کرنے میں ان کو نکلیوں سے نکلوانے میں ان کو اغوا کرنے میں سیاستانوں کی لائیرٹی وفاداریاں تدیل کروانے میں وقالا کو دنکیا دینے میں اور پاکستانیوں ایک واحد چیز جس نے پاکستان میں غنڈوں کے راج کو قائم کیا ہے وہ خوف ہیں اس خوف کے منبوتے پہ پچیس کروڑ عوام جو ہیں ان کو زنخوں کی سٹیٹس تک مجدود کر دیا ایک ہی تو زندگی ہے ہمارے اباؤ اجناد نے بھی گزاری نہ لاکہ سال کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو جب یہ ایک زندگی ہم نے در در کے اور خوف سے اور سسک سسک کے گزارنی ہے تو جو تاریخ میں جن لوگوں نے نام رقم کیا ہے کیوں کر ہم نہیں دے سکتے ہیں نکور ارباق کی تاریخ پڑھیں اراغ کی تاریخ پڑھیں ترکوں کی تاریخ پڑھیں روم کی تاریخ پڑھیں مادی میں جانا نہ جائیں کیوبہ کی تاریخ پڑھیں چینگ میرا کو پڑھیں فیرل کاسٹرو کو پڑھیں صدا حسین کو پڑھیں ہم اثر بھی سال دیتا ہوں ایران کو دیکھ لیں پرس و خبر چل رہی تھی کہ پاکستان کے احساس جو ہیں وہ دو مہینوں کے امپورٹ کو جو ہیں ہم افورٹ کر سکتے ہیں دو مہین ایران جو ہیں سن انیس سو انیس انیس سو انیس سو آیا آج تک دنیا کی سینکشنز کو گگت رہا ہے نہ دوائیں اس کے پاس جاتی ہیں نہ کوئی دجارت کر سکتا ہے نہ کوئی پیٹرول خرید سکتا ہے کیا قوم ہیں ڈٹی ہوئی ہیں پچاس سال سنسائد گزار لیے آپ ان کا سیمٹ ان کا سریعہ ان کا پیٹرول ان کی دوائیاں پاکستان میں سمگلوں کے آتی ہے اور قیمت جو ہیں کوئی ٹی میں بہتر اور قیمت پاکستان کے سریعہ اور پاکستان کی سیمٹ سے سستی کیا قوم ہے قوم تو ایسی بنتی ہے ہمارے ہاں دس سپائی یا رنگر والی لاتھی اٹھائے آتے ہیں اور ایک از دہاں میں کوئی ازرائیل ہے اگر تمہارا حق کیسے مارا ہے اور تمہارے حق میں بیٹھا ہوا ہے تو جاؤ دک جاؤ کر جاؤ یہ ہمارے دین نے سکھایا ہے یہ ہمارے رسول مصطفی نے بتایا ہے یہ خدا کے ذات کی منکر نہیں ہوتے ہم جہاں ہم خوف اور ڈر کے مارے کسی کے آلے اپنا حق سرنڈر کرتے ہیں لہذا قانون کی اکمرانی آپ کے زندگی کے تمام شعبے جو ہے اس سے متعلقہ ہے اور دنیا میں شاید ہی کسی قوم کو اتنی زیادہ ضرورت ہے آج پہ جیتنا پاکستان کو قانون کی بگانی کر گا تمام معاشروں میں قانون کی اکمرانی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے عدلیہ کے ذریعے تو لہذا جدید تہیزید میں آزاد عدلیہ جو ہے وہ معاشروں کا ایک مطلق مطلق الانان حق ہے جس پہ کوئی کمرمائز نہیں ہو سکتا آپ نے چھتیس بھی آئی ترمین بنے کیا